ہلو ہلو اب آچاری ہے چلو سیئے چلو بھئی سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ اپنی کلاس آج سے ہم لوگ بھئی اپنی live کلاس سٹارٹ کریں گے تو سیئے فاؤنڈشن والے جو بھی بندے ہیں آ جاؤ جلدی سے ٹھیک ہے میں بھی 4 منٹس اور ویٹ کرتا ہوں چلو بھئی گائز آج ہم لوگ چپٹر نمبر 8 اور چپٹر نمبر 9 partnership accounts ساتھ میں آپ کا جو NPO ہے ان میں جو بھی آپ کے نئے questions ہیں ان نئے questions کو discuss کریں گے ٹھیک ہے تو چلو بھئی یلدی آجاؤ آپ لوگ live 6.30 کا منٹ time دیا ہے اب دیکھتے ہیں آج سے بھئی آپ کی live کلاس سٹارٹ ہوں گی ٹھیک ہے اپنا vaccination آپ کروا لیجئے گا میں نے اپنا vaccination کل کروایا تھا ٹھیک ہے کل میرے سوئی لگی تھی ٹھیک ہے تو سوئی لگنے کے بعد ہلکا سا headache ہوتا ہے آپ کا لیکن آپ medicine لے لینا ٹھیک ہے medicine لینے کے بعد جیسے کی combi flame ہے combi flame لے لینا ٹھیک ہے نہیں تو کوئی اور headache کی medicine ہوتی ہے وہ لے لینا اس کے بعد آپ کا headache جو ہے بلکل صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے زیادہ کچھ problem نہیں ہوتی ہے تو ابھی time کتنا ہوا ہے 6.28 ہوا ہے اور exact 6.30 پہ ہم لوگ start کریں گے اپنا session آپ کے جو بھی doubts ہوں گے جب میں آپ سے کہوں گا کہ آپ پوچھو تب آپ کو پوچھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ابھی 2 منٹ کا اور wait کرتے ہیں اس کے بعد start کرتے ہیں اپنا ٹھیک ہے آجاؤ بھائی میں اس کو share کر دیتا ہوں آپ لوگ بھی share کر دینا آجاؤ بھائی 6.29 ہو گئے ہیں one more minute اس کو start کریں گے chapter number 8 partnership accounts جو بھی آپ کے نئے questions add ہو ہیں اس میں ساتھ میں جو بھی آپ کا NPO بھالا chapter ہے اس میں جو بھی نئے questions ہیں ان کو ہم لوگ discuss کریں گے ٹھیک ہے تو چلو بھائی اب start کریں ہم لوگ 6.30 بس ہونے والے ہیں بس آدھا minute اور ہاں بھائی 6.30 ہو چکے ہیں تو چلو بھائی آپ chapter number 8 partnership accounts اس میں جو بھی نئے questions ہیں وہ ہم لو discuss کریں گے ساتھ میں آپ کو chapter number 9 ہے NPO اس میں جو بھی آپ کے نئے questions ہیں وہ discuss کریں گے ابھی جو illustration number 9 9 ہے illustration number 9 یہ آپ کا unit number 1 introduction to partnership accounts اس میں آپ کا add ہوا ہے میں آپ کو بتا دوں یہ جو illustration number 9 ہے اس میں کچھ problem ہے کیا problem ہے وہ میں آپ کو discuss کروں گا ابھی ٹھیک ہے اب اس سے پہلے میں یہاں پہ ایک concept discuss کروں گا ٹھیک ہے وہ concept بہت important ہے اس کے بعد آپ مجھے بتانا یہ جو illustration number 9 ہے اس میں کیا mistake ہے تو یہ جو concept ہے اس concept کا نام ہے charge against profit charge against profit versus versus appropriation of profit appropriation of profit سب سے پہلے charge against profit اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہم لوگ سمجھتے ہیں depth میں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ profit and loss account بنا دیتا ہوں یہ میرا ہے بھئی آپ کا profit and loss account ٹھیک ہے partnership firm کا example لیتے ہیں یہاں پہ 3 partners a b c ان کا psr profit sharing ratio 1 to 1 to 1 ٹھیک ہے تو ہم لوگ profit and loss account بناتے ہیں profit and loss account میں ایک تو یہاں پہ gross profit آتا ہے by gross profit ٹھیک ہے اس کے بعد gross profit کے against profit and loss account میں جو debit side ہوتی ہے debit side میں ہم لوگ یہاں پہ expenses لگتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ expenses آتے ہیں salary to employees salary to employees اور بہت expenses آتے ہیں جیسے ki electricity expense ہے electricity expense ہے ایسے ہی یہاں پہ office rent پہ ہے تو rent کا expense آتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ rent کا expense آتا ہے اس کے بعد یہاں پہ اور expense آتے ہیں جیسے provision for doubtful debt depreciation آتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد finally ہمارا یہاں پہ net profit آتا ہے net profit ٹھیک ہے یہ ہمارا آتا ہے ٹھیک ہے hello surya تو اس کے بعد ہمارا finally یہاں پہ net profit آتا ہے اب جو net profit آ گیا ہے اس net profit پہ آنے کے بعد کیا ہوتا ہے ہم لوگ appropriation کرتے ہیں appropriation कی ہوتا ہے یہاں پہ جو partners ہوتے ہیں ABC اس profit کو appropriate کرتے ہیں appropriation کا مطلب ہوتا ہے amount set aside amount set aside for a particular purpose particular purpose سب سے پہلے charge against profit اس کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلے آپ یہ سمجھ لو دیکھو آپ کا profit and loss account ہوتا ہے اس میں آپ business کے expenses آتے ہیں تو gross profit ہوتا ہے اس کے against business expenses سیلری ہے electricity rent telephone expense ایسے بہت expense ہوتے ہیں ایسے provision for doubtful debt depreciation charge کرتے ہیں تو gross profit کے against جو بھی business expense آتے ہے net profit پہ arrive کرنے کے لئے یہ سارے کے سارے آپ expense کلا جاتے ہیں charge against profit ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب آپ net profit آ جاتا ہے net profit آنی کے بعد کیا ہوتا ہے جو net profit ہوتا ہے وہ partners distribute ہوتا ہے تو net profit آ جاتا ہے net profit آنی کے بعد is appropriation ہوتا ہے اگر net profit نہیں ہے تو net profit جیسے کہ net profit 30,000 partners A,B,C profit sharing ratio 1 1 1 1 تو یہاں profits کتنے بچیں گے 10,000 10,000 10,000 10,000 تو 30,000 کو باٹا گیا ہے اسے ہی ہم کہتے ہی appropriation appropriation کا مطلب ہوتا ہے amount set aside for particular purpose اب دیکھو یہاں appropriation کا اور کیا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ partners جو ہیں partners آپ سے مل کہ decide کر سکتے ہیں کہ جو 30,000 ہے اس 30,000 کا 10% جو ہے اس کو ہمیں reserve میں transfer کر دینا چاہیے 30,000 میں سے 10% reserve کر کے رکھ لینا چاہیے reserve کا مطلب کیا ہوتا ہے reserve کا مطلب ہوتا ہے save کر کے اپنے پاس رکھ لینا ٹھیک ہے basically reserve کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے کہ جو بھی businesses ہوتے ہیں جن کے بھائی زیادہ profits ہوتے ہیں جن کے huge profits ہوتے ہیں excess profits ہوتے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے بھوش کو secure کرنے کے لیے جیسے کہ آپ کو pocket money ملتی ہے 1000 روپیز آپ کو pocket money ملتی ہے تو آپ کیا کرتے ہو آپ اپنی گلگ دانی میں جو آپ کا گلگ ہوتی ہے اس میں سور پر ڈال دیتے ہو یا دوسر پر ڈال دیتے ہو تاکہ بھوش میں آپ کو کام آئے آپ یہ کرتے ہو بہت دی خوش ہو کے کیا کرتے ہو یہاں پر saving کرتے ہو ایسے ہی آپ کا concept ہے جیسے کہ concept ہے آپ کا workman compensation reserve یا workman compensation fund یہ بھی آپ کی reserve ہوتی ہے تو دیکھو جو بھی آپ کے manufacturing business ہوتے ہیں manufacturing business میں کیا ہوتا ہے workers کام کر رہے ہوتے ہیں workers جو factory میں کام کر رہے ہیں workers سے کبھی چوٹ لگ جاتی ہے کسی کا ہاتھ کر جاتا ہے بھگوان نہ کریں کسی کا پیر کر جاتا ہے بھگوان نہ کریں کسی کی death ہو جاتی ہے یا کسی کو covid ہو جاتا ہے تو partners کیا کرتے ہیں partners کیا کرتے ہیں partners پہلے سے ہی profit کا کچھ portion reserve میں transfer کرتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی آج پہلے سے saving کرتے رہو بھوش میں اگر کسی کو نقصان ہوگا اگر بھوش میں ہمیں کوئی loss ہوگا بھوش میں کوئی بھی worker کو کوئی بھی worker کی death ہو جاتی ہے تو اسے ہمیں compensate کرنا پڑے گا تو اس کے لیے آج پہلے سے ہی reserve بنا کے رکھ لو تو جو reserve ہوتی ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں appropriation کرنا اور جو بھی آپ کی appropriation ہوتی ہیں اس کے لیے ہم لوگ ایک separate account بناتے ہیں اسے ہم لوگ کہتے ہیں profit and loss appropriation account یہ بھئی آپ کا سال کے end میں بنتا ہے جب آپ کا net profit سال کے end میں پتہ لگ جاتا ہے اس کے بات کیا کرتے ہو آپ appropriation کرتے ہو تو appropriation میں آپ کا جو net profit آیا ہے یہ آپ net profit یہاں پہ transfer کر دیتے ہو net profit transfer from profit and loss account ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا net profit آ جاتا ہے جیسے کی مال لیجی یہاں پہ لگ دیتا ہوں میں 30,000 ٹھیک ہے اور پھر یہاں پہ آپ لگتے ہو to reserve reserve کتنا 30,000 کا 10% یعنی 3000 اور باقی کا جو remaining profit ہوتا ہے باقی کا جو remaining profit ہوتا ہے یہاں پہ remaining profit کتنا آئے گا 27,000 وہ یہاں پہ A, B اور C A, B, C کو بڑھ جاتا ہے کتنا 9,000, 9,000, 9,000 ٹھیک ہے تو یہاں پہ reserve جو ہے یہ appropriation ہوتا ہے ساتھ میں ایسے ہی ہوتا ہے آپ کا interest on capital ایسے ہی بھائی جیسے کی A, B, C 3 partners ہیں اب یہاں پہ C جو ہے C بولتا ہے میں بہت محنت کرتا ہوں میں نے بہت محنت کری ہے یہ جو profit آیا ہے 30,000 اس کو کمانے میں میں نے سب سے زیادہ efforts کرے ہیں تو مجھے یہاں پہ remuneration ملنا چاہیے مجھے یہاں پہ کچھ commission ملنا چاہیے مجھے یہاں پہ bonus ملنا چاہیے یا مجھے یہاں پہ salary ملنا چاہیے تو partners کیا کرتے ہیں partners آپ اس میں decide کرتے ہیں اور پھر partners C سے کہتے ہیں دیکھ بھائی جو بھی profit آیا گا سب سے پہلے تو اپنی salary لے لینا ٹھیک ہے تو یہاں پہ salary اسے دیتے ہیں two C's salary جیسے کہ مان لیجے C کی salary ہے 6000 اور باقی کا جو remaining profit ہوگا وہ بھائی ان کے profit sharing ratio ratio کے حساب سے بٹ جائے گا تو remaining profit کتنا ہو گیا 30,000 minus 3000 minus 6000 21,000 21,000 جو ہے وہ A, B, C میں بٹ جائے گا 21,000 divided by 3 یعنی کہ 7,000 7,000 7,000 ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کو میں بتا دوں یہاں پہ جیسے کی provision جو ہوتا ہے provision ہم لوگ دکھی من سے بناتے ہیں provision for a doubtful debt ہمارے جو debtors ہوتے ہیں ہم پہلے debtors کے پاس جاتے ہیں debtors کی premises کو visit کرتے ہیں پھر پتہ لگتا ہے کہ ہمارے جو debtors ہیں ان کے ہاں بہت حالات جو ہیں بہت خراب چل رہے ہیں ان کا جو business ہے وہ ڈوبنے والا ہے ان کے ہاں جو ہیں بہت liabilities ہیں وہ اپنے workers کو pay نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جو debtors ہیں اب بھئی آپ کا کوئی debtor ہے آپ کو اس سے 10 لاگ روپے لینے ہیں اب آپ اس کے پاس جاتے ہو آپ دیکھتے ہو کہ اس کا business جو ہے بہت تھپ چل رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ بھئی نقصان تو ہوگا ہی ہوگا ہو سکتا ہے 9 لاکھ کا نقصان ہو ہو سکتا ہے 8 لاکھ کا نقصان ہو تو آپ کیا کرتے ہو پہلے سے ہی دکھی من سے ہاں پہ provision بنا لیتے ہو یعنی کہ آپ نقصان کو book کر لیتے ہو ایسی جو appropriation ہوتا ہے یہ آپ کو سکھی من سے بناتے ہو appropriation کیا ہوتا ہے appropriation آپ کو سکھ ہو کے بناتے ہو مطلب آپ کو پہلے ہی مطلب یہاں پہ کچھ آپ کی future میں liability نہیں ہے جیسے کی provision for warranty ہوتا ہے warranty obligation کے بھائی اگر آپ نے laptop جو بیچے ہیں laptop جیسے کیا آپ laptop کو business کرتے ہو آپ laptop جب بیچ دیتے ہو تو اس پہ warranty ہوتی دو سال کی ٹھیک ہے تو ہم لوگ provision sorry ہم لوگ اس کے لئے کیا کرتے ہیں provision for provision for warranty کیا کرتے ہیں ہم لوگ liability site میں دکھاتے ہیں ابھی جو warranty کی جو یہ آپ کی جو liability ہے یہ آپ کی بھوش میں ہوگی اور یہ certain type کی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کی جیسے کی liability جو ہے جیسے کی یہاں پہ جو آپ کا loss ہے loss certain ہے بھائی ہوگا ہی ہوگا تو اس کے لئے آپ پہلے سے ہی کیا کر رہے ہو اس نقصان کو book کر لے رہے ہو ٹھیک ہے یہ آپ کا نقصان ہوتا ہے appropriation میں کیا ہوتا ہے appropriation میں آپ کو بھوش میں کچھ نہیں پتا ہے بھابشیں بھائی کسی کو چوٹ لگے گی آپ کو جو برکر ہے اس کی چوٹ لگے گی یا برکر جو ہے اس کی death ہو جائے گی آپ کو نہیں پتا ہے لیکن آپ کیا کر رہے ہو آپ سکھی من سے کہ آپ کے پاس زیادہ پیسہ اس لئے آپ کیا کر رہے ہو اس کو الگ کر کے set aside کر کے اسے save کر رہے ہو تو یہ ہوتا ہے difference appropriation میں اور appropriation میں اور charge میں ٹھیک ہے اب اس کوشن کو ہم نے discuss کرتے ہیں اور آپ مجھے بتانا ہے اس کوشن میں کیا گلتی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہاں پہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے آرتی بھارتی اور کریتی were in partnership sharing profits and losses in the ratio of 3-4-3 تو یہاں پہ آرتی بھارتی کریتی 3 partners ہیں ان کا profit sharing ratio دے رکھا ہے 3-4-3 their capital as on 1st April 2019 were 3 lakh 5 lakh and 2 lakh respectively تو یہاں پہ آرتی بھارتی کریتی 3 partners ہیں جن کا profit sharing ratio دے رکھا ہے 3-4-3 ساتھ میں ان کی یہاں پہ capital دے رکھا ہے 1st April 2019 اب یہاں پہ دیکھو second last line پڑھو آپ کیا لکھا ہوا ہے profit of the firm for the year ended 31st March 2020 اب یہاں پہ آپ کا year ended دے رکھا ہے 31st March 2020 اور یہاں پہ اوپر دے رکھا ہے 1st April 2019 یعنی کی آپ کی یہ opening capital دے رکھی ہے ہوئا ہے you are required to prepare profit and loss appropriation account and partners capital account تو جو opening capital ہے یہ کہاں جائے گی partners capital account میں by balance brought down کر کے credit set آ جائے گی 3-5-2-leck تو ہم لوگ partners capital account بنائیں گے آرتی بھارتی کریتی by balance brought down 3-5-2-leck ٹھیک ہے یہاں تک کوئی problem نہیں ہے اس کے بعد آگے کیا لکھا ہوا ہے according to the partnership deed partnership deed میں کیا لکھا ہوا ہے یعنی کی partnership agreement ہوتا ہے ان کے بیچ میں کریتی is entitled to a salary of 15,000 per month تو ان کے بیچ partnership agreement ہوتا ہے پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ appropriation کریں گے یہاں پہ کریتی جو ہے کریتی کو پہلے بھائی salary دیں گے اس کے بعد جو remaining profit ہوگا وہ ہم آپس میں بات لیں گے تو کریتی کی salary ہے اس کی entry کیا ہوگی profit and loss appropriation account debit to کریتی salary ٹھیک ہے یہ entry ہوگی اس کی salary 15,000 per month 15,000 into 12 180,000 180,000 ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوگا کریتی کی salary ہے capital account credit ہو جائے گی تو کیا entry ہوگی کریتی salary account debit to کریتی capital account 180,000 1,000 80,000 ٹھیک ہے یہ entry pass ہوگی تو بھائی دیکھ لو آپ کی entry pass ہوگی ہے P&L appropriation account debit to کریتی salary P&L appropriation account debit to کریتی salary 1,000 80,000 اور یہ capital account credit ہو جائے گی یہ کریتی ہے کریتی capital account credit ہو گئی ہے یا money invest کری ہے اگر یہ پیسہ فرم میں نہ لگا کے partnership business میں نہ لگا کے کہیں اور لگاتے تو وہ interest earn کر سکتے تھے تو اس لیے فرم جو ہے فرم ان کو interest دیتی ہے فرم ایک طریقے سے انہیں compensate کر رہی ہوتی ہے اپورچنٹی کاش کے لیے آگے کیا لکھا ہوا ہے rt was entitled to rent at the rate 5,000 یہاں پہ per annum نہیں لکھا ہوا یہ پر منت ہوگا rt was entitled to rent at the rate 5,000 per month for premises belonging to her used for the partnership business ठीक है used for the partnership business अब यहाँ पर आर्ती जो है rt की जो premises है partnership का जो business है partnership का business run हो रहा है rt की premises पे तो जो firm है firm आर्ती को rent पे करती है अब देखो rent जो होती है rent आपका जो है rent आपका एक business expense है आप partnership firm जो है partnership firm जिस premises पे run हो रही है वो जो premises है उस premises को आप use कर रहे हो business को चलाने के लिए तो यह आपका business expense है यानि कि rent जो है यह आपका charge against profit है charge against profit है तो rent के लिए entry क्या होगी यह तो भई कृती की salary के लिए entry थी कृती is salary अब मैं बात करूँगा यहाँ पे आरती की rent की तो इसकी entry क्या होगी सबसे पहले इसकी entry होगी profit and loss account में क्योंकि यह charge against profit है आपका यह जो question है इस question में देखो गलत कर रखा है यहाँ ठीक है यहाँ पे rent to आरती यहाँ पे नहीं आएगा ठीक है अब यह जो question है इस question में आपको बताऊंगा कि यहाँ पे मैंने ICA को contact किया था ठीक है तो मेरी बात हुई थी उनका mail भी आया था ठीक है यह mail अभी मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है तो अभी आप ध्यान से देखो भई क्या हो रहा है चलो भई तो क्या entry होगी भई profit and loss account debit to rent account एक तो यह entry होगी profit and loss account debit to rent account कितना rent है भई 5000 पर month है यहने कि 5000 into 12 60,000 60,000 ठीक है आप लोग क्या करेंगे आप यहाँ पे working note बनाएंगे working note में आप यहाँ पे profit and loss account बनाएंगे ठीक है यह आपका होगा working note number 1 और यह होगा आपका working note number 2 ठीक है तो यहाँ पे आप profit and loss account बनाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे by net profit before charging before charging rent ठीक है कितना भई आपका net profit दे रखका है question में question में आपको दे रखका है profit and loss appropriation account ठीक है तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे आपका net profit दे रखका है यहाँ पे आपका आएगा four lakh ठीक है यहाँ पे आपका four lakh आएगा इसको correct कर लो four lakh ठीक है तो रेंट की एक तो profit and loss अकाउंट डेबिट टू रेंट यह एंट्री होगी इसके बात क्या होगा जो रेंट का एमाउंट है यह हम लोग आरती की capital अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे तो एंट्री होगी यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट जो है वो आपकी क्रेडिट हो जाएगी ठीक है रेंट अकाउंट डेबिट टू आरती कैपिटल अकाउंट ठीक है अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है no interest to be charged on drawings यहाँ पे जो interest on drawings होती है वो firm charge करती है वो firm की income होती है partners जो भी business से पैसा निकालते हैं तो business बोलता है यानि कि जो firm है firm कहती है कि अगर यह जो पैसा है मैं partners को ना देके कहीं और invest कर देती तो interest कमा सकती थी तो इसलिए वाई क्या होता है जो partners है partners firm को compensate करते हैं as a interest on drawings यहाँ पे इस question में interest on drawings नहीं है आगे क्या लिखा हुआ है अब यहाँ पे आपका बहुत important point है इस point को में discuss करता हूँ भई यह जो point है इस point को में discuss करता हूँ ठीक है rent paid to rt rent paid to rt and salary paid to kreeti were debited to drawings account of the respective partners rent paid to kreeti and salary paid to kreeti were debited to drawings account of the respective partners अब देखो question में लिखा हुआ rent paid अब यहाँ पे जो paid लिखा हुआ है paid का general interpretation तो यही होता है general interpretation इसका general interpretation यह होता है कि यहाँ पे partners जो है partners को हमने salary credit करी थी और जो rent credit करी थी उसका हमने payment कर दिया है payment कर दिया है इसका मतलब भई drawings होई है بھائی payment کی entry کیا ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پہ کریتی کپیٹال اکاؤنٹ ہم نے credit کیا تھا اب اس کو ہم لوگ payment کریں گے تو entry کیا پاس ہوگی ایک تو entry آپ یہ پاس کر سکتے ہو کریتی capital account debit to bank account ٹھیک ہے ایک تو آپ یہ entry پاس کر سکتے ہو 1 لاکھ 80000 1 لاکھ 80000 یہاں پہ کیا کر سکتے ہو یہاں پہ drawings account کھول سکتے ہو basically یہاں پہ دیکھو ہو کیا رہا ہے یہاں پے جیسے ki salary ہے salary پر منت دے رکھی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہر مہینے کے end میں entry pass کرتے ہیں drawings account debit to bank account اور drawings account جو ہوتا ہے وہ اپکا temporary account ہوتا ہے drawings account کوئی balance نہیں ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں سال کے end میں drawings account جو ہوتا ہے اسو close کر دیتے ہیں اب drawings account کو close کرنے کے لئے drawings کو credit کر دیتے ہیں اور capital account جو ہوتا ہے اسے debit کر دیتے ہیں سمجھ لو بھائی یہاں پے تو یا تو آپ یہ کر سکتے ہو یا آپ یہاں پہ دو انٹری پاس کروگے ایک تو drawings account debit drawings account debit to bank account بھائی payment کا مطلب ہے bank account جو ہے وہ آپ کا credit ہوگا ٹھیک ہے لیکن ICA کے interpretation کچھ اور ہے ICA اسے drawings نہی مانتا ہے ٹھیک ہے ICA کا کیا reply آیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا drawings account debit to bank account ایک تو آپ یہ ہر منے انٹری پاس کروگے ٹھیک ہے یہ آپ کی every month انٹری پاس ہوگی اور آپ ایک دوسری انٹری پاس کروگے drawings account کو close کروگے یہ بھائی آپ کے year end میں انٹری پاس ہوگی drawings account کو آپ close کرنے کے لیے drawings account کو آپ credit کروگے اور یہاں پہ جو capital account ہوگا RTIZ capital account جو ہوگا capital account اسے debit کروگے ٹھیک ہے یہی تو ہے تو یہاں پہ میرے حساب سے یہ جو ہے یہ آپ کی drawings ہونا چاہیے ہیں لیکن یہاں پہ ہمارا جو ICA ہے ICA اسے drawings نہیں مانتا ہے دیکھو ICA کے کے رپلائی ہے یہ بھائی ہمارے ICA کے رپلائی ہے ابھی میں آپ کو اور اچھے سمجھاؤں گا ٹھیک ہے in illustration no.9 of unit 1 of chapter 8 partnership deed in the question itself in the question itself you can read that according to the partnership deed کریتی is entitled entitled word تو صحیح ہے بھائی اچھا ہے to salary of 15,000 per month and aarti is entitled to a rent of 5,000 per month this shows that salary and rent is paid as per partnership agreement ہم بھی بھائی agree کرتے ہیں and hence not to be treated as drawings ہم تو کہتے ہیں اس کو drawings نہیں ہم تو کہتے ہیں بھائی اس کو drawings treat نہیں کرنا چاہیے لیکن آپ نے word لکھا ہوا ہے paid paid کا مطلب کیا ہو گیا paid کا مطلب ہو گیا drawings also drawings of rupees 10,000 per month withdrawn by bharati separately mentioned تو یہاں پہ بھائی ہمارا جو ICA ہے ICA کہتا ہے کہ بھائی ہماری یہ drawings نہیں ہیں لیکن general interpretation کے حساب سے ہم تو بھائی اس کو paid ہی مانتے لیکن فیلال جو ہمارا ICA کہے گا ہمیں وہی کرنا پڑے گا جیسا ہمارا ICA کہے گا ویسا ہی ہمیں کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو جیسی کہ میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ تھوڑا میں الگ طریقے سمجھاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنا جیسی کہ یہاں پہ مال لو میں ہاں پہ rent کا example لے لیتا ہوں یہ بھائی آرٹی کی rent ہے تو یہاں پہ میں صحیح کر دیتا ہوں اس کو کریتیز capital اکاونٹ کریتیز capital اکاونٹ ٹھیک ہے یہ ہم سیلری کی بات کر رہے ہیں ون لیک ایٹی تھاوزن ون لیک ایٹی تھاوزن ٹھیک ہے جیسی کہ میں یہاں پہ ایس کی rent کی بات کر رہا ہوں تو ICA کا interpretation یہ ہے کہ جو ایکو rent ملی ہے یہ جو آرٹی کو رینٹ ملی ہے اس نے بزنس میں invested کر رکھی ہے یعنی اس کو اس نے personal use کے لیے withdraw نہیں کیا ہوا ہے تو آرٹی کے پاس رینٹ ملتی ہے فرم سے اس کے پاس دو option ہے یا تو اس کو اپنے partnership firm میں invest رہنے دے یا کیا کر سکتی ہے یہاں پہ اس کو یہ withdraw کر سکتی تو firm کا یہاں پہ bank account جو ہے go credit ہوگا ٹھیک ہے اور کیا ہوگا یہاں پہ a rent ہے is rent 38 rent debit to bank account یہ entry pass ہوگی ٹھیک ہے یہ پہلی entry ہے اب اس نے business میں invest کر دیا ہے business میں capital لگانے کی entry ہوتی ہے bank account جو ہوتا ہے debit to to کہتا ہے کہ یہ drawings نہیں ہے اگر یہاں پہ paid نہیں لکھا ہوتا تو میں مان لیتا یہ جو question ہے question پہ ٹھیک ہے یہاں پہ paid لکھا ہے تو یہ is question یہ question ہے مجھے تھوڑا pinch ہو رہا ہے چلو بھئی مان لیتے ہیں کہ drawings نہیں ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے rent paid to rt and salary paid to kreety but debited to drawings account اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے entry pass کر دی ہے ہم nے entry pass کر دی ہے drawings account debit to bank account ہم نے entry pass کر دی ہے اور یہاں پہ جو غلطی ہے یہاں پہ mistake ہے mistake آپ کی صرف drawings account میں ہوئی ہے لکھا ہوا ہے debited to debited to drawings account یہاں پہ mistake آپ کی صرف drawings account میں ہو ہے آپ کی subsidi book جو ہیں subsidi book آپ کے بلکل صحیح باری ہے لیکن جب آپ drawing account بنا رہے تھے تو آپ نے صرف drawing account میں غلطی کر دی ہے bank bank آپ correct بنا ہے entry ہماری pass تھی یہاں پہ سیلری کی سیلری کے لیے entry pass ہونا چاہی تھی لیکن entry ہم لوگ نے pass کر دیا drawings account debit کر دیا ہے drawings account جو ہے وہ آپ यहاں पे debit ہو گیا ہے تو اس کو correct करने क्या کریں drawings account credit to drawings account profit and loss appropriation को debit کر دیں گے ठीक और drawings account होता है यह आप temporary account होता है temporary account ठीक तो drawings account debit to bank आरती की यहाँ पे आरती की rent आगे किरिदी की salary ठीक है और यहाँ पे यह जो आपकी हमने entry pass करिए Payndall appropriation account to drawings account यहाँ entry आजए आजए account debit to rent यह आपकी correct entry है आपने entry क्या pass कर दी आपने drawings account जो है उसको debit कर दिया सिर्फ drawings account यह mistake है तो correct करने के लिए entry pass करेंग drawings account जो है आपका credit हो जाए आपका आपकी इसके बर आगे क्या लिखा हुआ है आगे question में देखो क्या लिखा हुआ है भारती head withdrawn 10,000 per month from the business ठीके 10,000 per month 10,000 into 10,000 into 12 कितना 1,20,000 तो इसकी वही दो entry pass होंगी इसकी ठीके एक तो drawings account debit to bank drawings account फिर क्या होगा फिर हम लोग साल के end पर ये जो entry pass हुए year end पर हुई है year end पर हम लोग entry pass करेंगे capital account debit to drawings account ठीक है चलो भई तो ऐसे जो question है question आप से हो जाएगा फिर आप यहाँ पर क्या करोगे जो भी आपका remaining profit आएगा उसको आप distribute कर दोगे जो भी आपका remaining profit आएगा उसको आप distribute कर दोगे फिर आप इस profit को capital account में credit कर दोगे drawings आपकी यहाँ पर आजाएगी फिर आपका यहाँ पर balance करीड़ाउन आजाएगा ठीक है तो ऐसे जो question है question हो जाएगा अब हम आगे बढ़ते हैं अब आता है हमारा illustration number 10 hero number 2 का treatment of goodwill अब सबसे पहले goodwill में बहुत लोगों को problem आती है तो पहले में goodwill की बात कर लेता हूँ अब goodwill जो होती है goodwill आपकी दो type की होती है एक होती है आपकी self generated goodwill self generated goodwill एक होती है आपकी purchased goodwill purchased goodwill सबसे पहले में बात कर लेता हूँ self generated goodwill की और इसका accounting treatment क्या होता है उसकी भी बात करेंगे ठीक है कोई doubt हो तो पूछ लेना वाई ठीक है तो self generated goodwill ये क्या होती है जो आपने अपनी मेहनस से reputation कमाई है जो आपने अपने effort से अपनी reputation कमाई है market में आपका market में बहुत सारा नाम है उसके वेज़े से जो आपकी reputation है उस reputation को हम लोग कहते है बाई goodwill जैसे कि यहाँ पर मैं आपको example लेता हूँ example है एक है Mr. Ram Mr. Ram Mr. Ram भाई सिर्फ 4 श्रेंट थे कोई जानता नहीं था इनका तो भाई जो भी इनके महले में लोग थे उनके जो भी relatives थे उनके बच्चे इनसे पढ़ने आ जाती थे ठीक है तो यह इनका first best था उसको second batch ऐसे ही क्या हुआ इनका third batch लगा fourth batch लगा ऐसे ही करते 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 इनका यहां पे 50th batch लगा कब 2021 में पहले 4 श्रेंट थे फिर दीरे दीरे इनके 10 हुए फिर 25 हुए फिर 50 हुए फिर 80 हुए आज के time पे इनके 100 श्रेंट हैं अब यहां पे आज के time पे इनके 100 श्रेंट हैं انہوں نے پاسٹ میں بہت efforts کرے تھی یہ ان کا پاسٹ ہے انہوں نے پاسٹ میں بہت efforts کرے تے اس لیے ان کا بھوشی بہت سنہ رہا ہے اب کیا ہوتا ہے اب ایک نہا بندہ ہے مشٹر شام مشٹر شام جو ہے مشٹر شام 2021 میں انکے پاس آتا ہے 2021 میں یہ بھائی で اسیہ بنا ہے اور ان سے انکے پاس آتا ہے مشٹر شام چاہتا ہے کہ وہ بھی تیچنگ میں جایا اور شام جو ہے شام رام سے کہتا ہے مجھے پارٹنر بنا لو پلیز بھائی مجھے پارٹنر بنا لو تو آپ ہی مجھے بتاؤ یہ جو مشٹر شام ہیں کیا مشٹر رام ان کو اپنا پارٹنر بنا لے گا کیا مشٹر رام مشٹر شام کو ہنڈرڈ شوئنٹ پڑھانے کو بول دے گا بھائی محنت کس نے کری محنت یہاں پہ رام نے کری رام نے بھائی 2015 میں اس کے دن اس نے سٹارٹ کیا تھا اس کے صرف چار شوئنٹ تھے آج کے ٹائم پہ اس کے ہنڈرڈ شوئنٹ ہے کیونکہ اس نے پارٹنر بہت محنت کری تھی تو کیا وہ ایسے ہی مشٹر شام کو اس کے پہلے سال میں اسے کوئی ٹیچنگ ایکسپرینس نہیں ہے اس کو سٹارٹ میں کیا ایسے ہی ہنڈرڈ شوئنٹ دے دے گا نہیں رام شام سے کہے گا بھائی تمہیں کچھ پیمنٹ کرنا پڑے گا تمہیں بھائی مجھے گوڈویل کا پیمنٹ کرنا پڑے گا مارکٹ ہے میری بہت ریپوٹیشن ہے جو سو بچے آ رہے ہیں میرے نام کی ویسے آ رہے ہیں میری ریپوٹیشن کی ویسے آ رہے ہیں جسے ہم لوگ کہتے ہیں گوڈویل تو بھائی یہاں پہ رام جو ہے رام کہتا ہے کہ میں تمہیں فیچر پروفٹ فیچر پروفٹ یہاں بھی فیچر پروفٹ کیا ہے یہاں پہ جو پاسٹ میں ایفرٹ کر رہے تھے اس لیے کیا ہوگا 2021 میں 2022 میں 2023 میں 2024 میں یعنی کی فیچر میں جو تمہیں پروفٹ ہوں گے اس میں حصہ داری میں میں تمہیں تب ہی دوں گا جب تم مجھے گوڈویل کا پیمنٹ کرو گے گوڈویل اور کچھ نہیں آپ کے فیچر پروفٹ ہوتے ہیں فیچر پروفٹ آپ نے پاسٹ میں بہت ایفرٹ کر رہے تھے اس لیے بھائی آپ کے بھوش میں فیچر میں پروفٹ ہوں گے تو مشٹر رام مشٹر شام سے کہے گا بھائی اگر تمہیں فیچر پروفٹ میں حصہ داری چاہیے تو تمہیں بھائی اس کے لیے مجھے کومپنسیٹ کرنا پڑے گا تمہیں بھائی گوڈویل لانے پڑے گی ساتھ میں تمہیں کیپٹل بھی لانے پڑے گی یہ ہوتی ہے سیلف جنریٹڈ گوڈویل اب جو سیلف جنریٹڈ گوڈویل ہوتی ہے ہمارا جو اکاونٹنگ سٹینڈرڈ 26 ہے اکاونٹنگ سٹینڈرڈ 26 اکاونٹنگ سٹینڈرڈ 26 کہتا ہے جو سیلف جنریٹڈ گوڈویل ہوتی ہے اس کو آپ بکس آف ایکاؤنٹس میں بکس آف ایکاؤنٹس میں شو نہیں کروگے it will not be shown in بکس آف ایکاؤنٹس کیونکہ بھائی اگر بھائی یہ جو self generated goodwill ہے اس کو آپ بکس آف ایکاؤنٹس میں شو کرنے لگے تو تو لوگ بھائی بینڈو ڈرسنگ کریں گے جان بوز کر اپنی goodwill بہت زیادہ دکھائیں گے ٹھیک ہے تو ہمارا age 26 کہتا ہے کہ self generated goodwill کو آپ کو بکس آف ایکاؤنٹس میں نہیں دکھانا ہے اگر بھائی کوشن میں آپ کو balance sheet میں balance sheet میں آپ کو goodwill دے رکھی ہے تو ہم لوگ assume کریں گے اور additional information میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے تو ہم لوگ assume کریں گے یہ self generated ہے اور اس کو ہم لوگ کیا کریں گے write off کر دیں گے goodwill کیا ہے آپ کے future profits ہیں تو آپ کے جو goodwill ہے اسے write off کرنے کے لئے ہم لوگ کیا کریں گے to goodwill goodwill کو credit کر دیں گے یہ آپ کے future profits ہیں اسے ہم لوگ کہتے ہیں future maintainable profits جو آپ کے future میں maintain رہیں گے اور آپ کے partners کے capital account جو ہوں گے وہ کیا ہو جائیں گے بھائی debit ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ write off کر دیں گے ٹھیک ہے اس کا ہم لوگ بات کرتے ہیں purchase goodwill کی اب یہاں پہ آپ کو پتہ ہے facebook جو ہے facebook کے ہمارے mark بھائی mark zhakربر بھائی facebook جو ہے اس نے بھائی instagram کو خریدا facebook نے بھائی whatsapp کو خریدا اگر میں بات کروں instagram کی instagram کی جو market میں reputation ہے بہت زیادہ ہے instagram پہ بہت ساری users ہیں بہت لوگ instagram کے instagram پہ بہت ساری users ہیں تو facebook نے جب instagram کو خریدا تو instagram کی جتنی network ہے instagram کی جتنی اوقات ہے اس سے کہیں جیدہ payment کیا تھا یہ جو کہیں جیدہ payment کیا تھا یہ بھوش میں جو instagram کے profits ہوں گے جو future profits ہوں گے اس میں حصے داری کے لیے اس کو اپنانے کے لیے یہاں پہ facebook نے یہاں پہ اس کو payment کیا تھا تو instagram کو جب اس نے purchase کیا تو instagram کے جتنے بھی سارے users ہوں گے وہ اب facebook کے ہو جائیں گے اب facebook کیا کرے گا اپنے ads facebook پہ تو وہ ڈالتا ہی ڈالتا ہے اپنے advertisement ڈالتا ہے اب وہ اپنے advertisement instagram پہ بھی ڈالے گا اور اس سے revenue generate کرے گا تو یہاں پہ facebook جو ہے facebook یہاں پہ instagram کو اس لیے extra payment کر رہا ہے کیونکہ future میں facebook کے جو profits سے وہ بڑھ جائیں گے future میں facebook کی جو revenue generating capacity ہے وہ بڑھ جائے گی اب purchase goodwill جو ہوتی ہے اس کو ہم لوگ books of accounts میں books of accounts میں اس کو ہم لوگ show کرتے ہیں as26 اس کو permit کرتا ہے لیکن اگر firm اگر partnership firm ہے partnership firm میں اگر کوئی admit ہوتا ہے یا کوئی retire ہوتا ہے یا کسی کی death ہوتی ہے یعنی کی firm कردی constitution ہوتا ہے تو جو balance sheet میں balance sheet میں جو بھی goodwill آ رہی ہوتی ہے آپ کو question میں لکھا ہوگا additional information میں کہ جو balance sheet میں جو goodwill ہے یہ آپ کی purchased goodwill ہے ٹھیک ہے آپ کو question میں لکھا ہوگا کہ یہ purchase goodwill ہے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو سیدھا سیدھا اس کو write off کر دینا ہے purchase goodwill جو ہوتی ہے اس کو ہم لوگ write off کر دیتے ہیں میں آپ کو بتا دوں بھائی جو purchase goodwill ہے question آپ سے کہے گا goodwill raise کرنی ہے تب ہی goodwill raise کروگے question آپ سے کہتا ہے goodwill نہیں کرنی ہے تو آپ raise نہیں کروگے اور question اگر silent ہے تو goodwill کو سیدھا write off کر دوگے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں الگ سے ٹھیک ہے purchased goodwill purchased goodwill ٹھیک ہے raise if question says ٹھیک ہے ہم اسے تبھی raise کریں گے raise کرنا بہت غلط کام ہے raise نہیں کرنا چھئے raise بہت گندی بات ہے goodwill کیا ہیں آپ future profits ہیں raise کرنے کا مطلب کیا ہو گیا goodwill ٹھیک ہے question جب آپ سے کہے گا تب raise کرو اگر question silent ہے question میں given ہے question نے specify کیا ہے کہ purchase goodwill ہے باقی question silent on 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 retirement of a partner goodwill was to be valued at 3 years purchase of average profits of the past 4 years up to the date of retirement after deducting interest at 12% per annum on capital employed and remuneration of rupees 2000 per month to each partner goodwill جو ہوتی ہے اس کا practically کیا ہوتا ہے وہ آپ سمجھ لیجئے goodwill جو ہوتی ہے goodwill کا valuation ہوتا ہے ایک مان لیجئے Mr. X Mr. X Valuer ہے میں آپ بتا رہا ہوں real life میں کیا ہوتا ہے ایک Mr. X ہے ایک Mr. Y ہے ایک Mr. Z ہے یہ کافی پڑے لکھے ہیں اور ان کو بہت experience ہے اس لئے goodwill کا valuation کرتے ہیں تو میں آپ بتا دوں goodwill مان لیجئے Mr. X goodwill کا valuation کرتے ہیں تو ان کی goodwill کی value ہے وہ آتی ہے 3 lakh Mr. Y جب کرتے ہیں ایسا نہیں ہے Mr. X Mr. Y 3 goodwill کا valuation کریں اور 3 amount آئے goodwill کا amount جو ہے percent to percent differ کر سکتا ہے ہر کوئی value جو ہوتا ہے وہ اپنے experience کے حساب سے goodwill کا valuation کرتا ہے تو goodwill کا valuation ہوتا ہے وہاں پہ دیکھنا پڑتا ہے بھائی چیزے ہیں کون سی فرم ہے کئی سی فرم ہے فرم کا size ملتی ہے بہت ساری بات دیکھ نی پڑتی ہے اس کے بات goodwill کا valuation ہوتا ہے تو بس میں آپ یہ بتانا چاہا رہا ہوں کہ اگر Mr. X X ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہ valuer to valuer depend کرتا ہے ٹھیک ہے چلو بھائی میں بھائی اپنی class میں practical example جو ہوتے میں کوشش کرتا ہوں بھلے ہی class آپ کے لیٹ ہے لیکن کوشش کرتا ہوں کہ اس question کو کیسے میں practically connect کر سکتا ہوں کوشش تو بہت ہوتی ہے اور بہت اچھا response بھی آتا ہے چلو آگے کیا لکھا ہو ہے अब اس question کو آرام سے پڑھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے goodwill was to be valued at three years purchase three years purchase یہ three years purchase کیا ہوتا ہے basically goodwill کا valuation ہوتا ہے goodwill کے valuation کے time پر کیا ہوتا ہے अब goodwill کیا ہوتے future profits ہوتے ہیں future profits آپ کو پتا ہی نہیں ہے तो हम لوگ क्या करते है इस estimate करते है इसका valuation करते है जैसे कि यहा पे question में लिख है three years purchase of average profits of the past four years to future profits को निकालने के हम ने क्या किया हम ने 5 profits ले लिए और इनका हम लोग average करते है तो यहा पे इनका हम लोग average करते है अब यह three years purchase का मतलब होता है हम यहा पर estimate करते है हम यहा पर expect करते है कि जो हमारे average profits है यह 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 साल तक maintain रहें इसलिए हम इसको बोलते है future maintainable profits three years purchase का मतलब है कि हम यह estimate करते हम यहा पर यह अंदाजा लगाते है कि जो हमारी profits है यह तीन साल तक ऐसे ही रहें रहें और यहा पर हम लोग normal profits निकालते है normal profits का मतलब क्या हो गया जैसे कि माल लो आपके चार साल दे रखे हैं अब यहा पर नहीं लेते हम लोग abnormal loss की वाई से क्या होगा आपका profit जोगा profit बहुत कम हो जाएगा तो आपके normal profit नहीं है आप करते हो इसको एडव कर दे तो आप बड़ा दे हो ठीक तो date of retirement retirement कब हुआ है यहा पर आपको profit रख 2019 से 31 मार्च 2020 तक ठीक तो बहुत अच्छी बात है साल के बीच में रटार नहीं हुआ है आप और क्लिक करनी पड़ती क्या लिखा में आपको capital employed दे 6,50,000 सबसे पहले देखो आप क्या करोगे अगर question में लिखा हुआ है 3 years purchase of average profits अगर question में सिर्फ इतना लिखा हुआ है तो सबसे पहले आपको यहाँ trend देखना होता है इसे कहते है हम increasing trend increasing trend इसे कहते है हम decreasing trend ठीक है इसमे क्या है इसमे जैसे कि आपके पहले साल पहले साल आपके profit जो थे वो 10,000 थे फिर आपके 20,000 थे अगले साल फिर अगले साल आपके profit 30,000 थे यहाँ पे आपका trend बन रहा है तो इस case में आप क्या करोगे इस case में आप weighted average profits लिका लोगे यहाँ पे simple average नहीं लिका लोगे यहाँ पे weighted average profits निका लोगे अगर आप से question कहता है on the basis of average profit question में लिका होता तो आप को लिका होता तो आप trend नहीं देखते हैं अगर सिंपल average या weighted average mention होता फिर हम लोग trend नहीं देखते हैं आपका ये है year 1 ये है year 2 ये है year 3 ये है year 4 पहले साल आपके profit थे 2,60,000 फिर 2,75,000 आप बहुत खुश हुए profits आपके बढ़ गए फिर क्या हो गया आपके जो profits है वो गिर गए आपका trend था trend नही बन पाया तो यहां पर आप लोग क्या करोगे यहां पर हम लोग simple average निकालेंगे तो वही निकाल दो simple average simple average मे क्या करोगे सबसे पहले 2,60,000 plus 2,75,000 plus 2,65,000 plus 2,80,000 2,60,000 plus 2,75,000 plus 2,65,000 plus 2,80,000 कितना आया 10,80,000 10,80,000 divide कर दो इससे 4 से divide by 4 तो आपका 2,70,000 ठीक है यह हो गए आपके average profits इसमे आप adjustment करोगे क्या लिखा हो after direct interest at the rate 12% on capital employed 12% कितना हो गए यहां पर 6,50,000 का 12% कर दो 6,50,000 into 12% 6,50,000 into 12% कर देंगे कितना 78,000 और क्या लिखा हुए यहां पर end remuneration of 2,000 per month to each partner कितने partner से 3 partner स 2,000 पूरे साल का 12 12 महिने into कितना 2,000 into 12 into 3 partners ठीक है तो 2,000 into 12 into 3 72,000 जितना question कहेगा हमें बस उतना करना यहां पर जो goodwill है यहां पर जो भी valuer होता है valuer अपना दमाग लगाता है valuer कहता है कि हमें भविश्य की profits पता करने है तो हमें यह less करना चाहिए हमें यह less करना चाहिए यह सब भई valuer का दमाग कह रहा है ठीक है तो इसके इसाब से मेलोग निकालते है कितना आएगा 2,70,000 माइनस 78,000 माइनस 72,000 1,20,000 इससे multiply कर देंगे 3 years purchase into 3 1,20,000 into 3 3,60,000 आपकी यहां पर goodwill आ जाएगी ठीक है अब goodwill adjustment मैं आपको बताता हूँ goodwill adjustment बहुती simple तरीका मैं आपको बताता हूँ ठीक है चाहे भले ही question admission का हो चाहे भले ही question retirement का हो यह मैंने अपनी class में बताया हुआ है चाहे आपका death का question हो कोई सा भी question आ जाए और मैं आपको बताता हूँ यह जो goodwill adjustment में आपको सिखा रहा हूँ इसमें आपको दिमाग जो है दिमाग को बिल्कुल भी use नहीं करना है दिमाग को आप कब use करते हो जब आप यहाँ पे fractions मे calculation करते हो यहाँ पे आप new share minus old share ऐसे करके यहाँ पे क्या होता है calculation की mistake के chances बहुत होते है यहाँ पे बहुत सारी आपको stress भी पढ़ता है आपके दिमाग पे मैं आपको बहुत ही simple तरीका बताता हूँ बहुत सारे बच्चे यह कहते है कि sir book में तो ऐसे का हुआ हुआ है तो मैं आपको fractions होते है fractions में mistake के chances बहुत होते है फिर आप क्या करो यहाँ पे working note 2 में जो आपका share वाला तरीका है जैसे कि यहाँ पे जो दे रखा है वो भी कराऊ दोनों चीज़े कराऊ ठीक है तो अगर मैं आपको goodwill adjustment बताऊ यहाँ पे तो हम लोग क्या करेंगे अब यह जो goodwill है goodwill क्या है future profits है यहाँ पे partners कौन कौन है A, B, C अंटू, बंटू, चंटू कौन retire हुआ अंटू retire हो गए तो अंटू जो है यह हमारे चले गए यह भाई हमारे retire हो गए है सबसे पहले क्या करो तो यह जो goodwill है goodwill क्या है future profits है goodwill भाई यहाँ पे कौन लोगों ने महनत करी थी यहाँ पे हमारे जो तीन partners है A, B, C इन्होंने पास में बहुत efforts करे थे तो जो goodwill है यह goodwill भाई इन तीनों को मिलनी चाहिए क्यों भई इन तीनों को मिला चाहिए नहीं मिलना चाहिए तो जब goodwill है इसको आप credit कर दो old partners में credit कर दो इसको old partners में old ratio में old partners में old ratio में old ratio आपका क्या है old ratio आपका दे रखा है इसमे 3-4-3 3-4-3 3-4-3 भाई जो आपके old partners है इन लोगोंने past में बहुत efforts करेते तो यहाँ पर goodwill जो है किसको मिलना चाहिए है goodwill का जो पैसा है उसमें share मिलना चाहिए A, B, C को तो इनको credit कर दो कितनी goodwill है 3,60,000 यहाँ पर आपको firm की goodwill लेनी है ठीक है 3,60,000 जो है इसको आप यहाँ पर 3,47,3,10 तो यहाँ पर 3,60,000 divide by 10 36,000 36,000 into 3 1,8,000 1,8,000 और 36,000 into 4 1,44,000 ठीक है 36 into 4 करोगे तो 1,44,000 फिर आप क्या करोगे जो goodwill है इसको आप debit कर दोगे new partners को new partners को new ratio में क्योंकि goodwill जो होती है इसको हम लोग write-off करते हैं तो यह फिर यह debit होगी new partners में new partners कौन है अंटू भाई चले गए हमें छोड़के ठीक है तो नए partners आपके कौन है B और C इनका profit sharing ratio दे रखका है यहाँ पर question में बहुत बहुत धन्यवाद आपका 1 to 1 तो यहाँ पर B और C का new ratio दे रखका है 1 to 1 ठीक है तो 3,60,000 divide by 2 1,80,000 1,80,000 इतना credit इतना debit तो यहाँ पर 1,08,000 जो है वो होगा credit question को पढ़ना सी को यह retire हो रहा है तो इसे भाई compensation मिल रहा है इसने पास में efforts करेते उसका और यहाँ पर देखो क्या होगा इतना credit इतना debit debit भाई जादा है credit से तो भाई यह जो होंगे साहब यह debit होंगे 1,80,000 minus 1,44,000 36,000 और यहाँ पर भी यह debit होंगे कितने से 1,80,000 minus 1,80,000 72,000 से तो entry आपकी हो जाएगी B और C बंटू और चिंटू चिंटू है वही क्यों है वही है चिंटू बंटू चिंटू बंटू ज़ capital account debit ऐसे ही चिंटू ज़ capital account debit तो अंटू capital account यह आपकी entry देखो बहुत ही simple है यह 1,8,000 और यहाँ पे बंटू जो है 36,000 और 72,000 यही same entry आपकी कर रखी है बंटू 36,000 चिंटू 72,000 और 2,000 बंटू बंटू 8,000 ठीक है अब जो new share है old share है यह जो तरीका है class में में मैं आलिडे discuss कर चुका हूँ आपको आता होगा ठीक है तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो आपको आपको देखने से लग रहा होगा कि यह जो तरीका है यह बहुत ज़्यादा simple है ठीक है तो आपको कोई अगर कोई doubt हो तो मेरे से पूछ लो भाई ठीक है अभी एक कौन से डे पर अभी मेरे से मत पूछो क्योंकि अभी यह जो class चल रही है हमारी last class है ठीक है आपके इस batch की IC की एक तो यह गलती है IC को अलग से बताना चाहिए कुछ भी नया incorporate किया है slivers में कुछ भी भाई कटवाया है तो उसको अलग से बताओ आप IC क्या कर रहा है IC वे अपना नया edition निकाल दे रहा है आप जो पुराने student है उनका ख्याल नहीं रख रहा है उने भाई बताओ भाई क्या delete हुआ है क्या add हुआ है कौन से कुछ ने add हुए सब कुछ अच्छे से बताओ भाई हम लोगो क्या करना पड़ा है हम लोगो पूरी book देखनी पड़ रही है अब हम अपने दूसरे subject पर focus करें या दूसरे session पर focus करें या हम फिर से पूरी नई book का हर एक page देखें भाई क्या add हुआ है एक एक line पढ़ने ही पड़ती है क्या add हुआ है ठीक है तो यहां पर आई से को थोड़ा यार समलना चाहिए और कोई question भई आपका नहीं तो अब हम लोग 11 को discuss करते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है CU and AU were in partnership sharing profits and losses in the ratio of 5 to 3 तो यहां पर CU और AU का यहां पर profit sharing ratio दे रखा है और 1st April 2020 they decided to admit AG यहां पर यह question जो है admission का है अभी जो admission का question है जैसे मैंने retirement में goodwill का evaluation दिखाया था आपको वैसा ही same आपको मैं admission में भी दिखाऊंगा ठीक है तब partnership on the following terms AG will bring अब एक बात मैं आपको और बता दूँँ आपने class 11th में आपने premium for goodwill आपने पढ़ा होगा ठीक है आपने 12th में कहीं पढ़ा होगा या किसी और teacher से पढ़ा होगा तो हो सकता है उन्होंने premium for goodwill बताया होगा आपकी जो book है आपको जो IC material है क्या लिखा हुआ है AG will bring AG की यहां पर capital दे रखी है for one fourth share उसका यहां पर share दे रखा है new profit sharing ratio भी दे रखा है thank you so much मेरे question thank you so much CU, AU और AG का यहां पर new profit sharing ratio भी दे रखा है यानि कि यहां पर जो goodwill registration है आपको बहुत easy हो जाएगा इसके बद आगे क्या लिखा हुआ है CU was entitled to salary of 2000 per month CU, यहां पर ध्यान लखना AG जो है AG नया partner है और AG के लिए हम लोग क्या करेंगे यहां पर goodwill का calculation करेंगे तो उसी के लिए यहां पर कुछ बातें लिखी हुई है क्या लिखा हुआ है CU was entitled to a salary of 2000 per month it was revised to 3000 per month revised का मतलब है यह भाई अब change हो गई है पहले उसे 2000 हर मैने मिलती थी अब उसे 3000 रुपय हर मैने मिलेगी from 1st October 2018 आगे क्या लिखा हुआ interest on capital was paid at the rate 8% per annum ठीक है और आगे पढ़ते हैं capital as on 31st March 2020 capital as on 31st March 2020 आपको दे रखी है CU की AU की which had remained unchanged unchanged भाई यह आपकी fixed capital दे रखी है since last 4 years ओके और बताइए और भाई क्या हम करें आपके लिए good will was to be valued on the basis of 3 years purchase of the average adjusted weighted average profits आपको यहाँ पे question में साफ साब दे रखा है कि आपको यहाँ पे weighted average profits निकालना है आपको यहाँ पे weights देने पढ़ेंगे average profits को ठीक है of past 4 years past 4 years के आपको यहाँ पे profit दे रखे हैं ठीक है अब यहाँ पे हम लोग कुछ adjustments करेंगे ठीक है हम लोग निकालेंगे यहाँ पे future and maintainable profits ठीक है profits of the previous 4 years before charging interest on capital and salary to see you were as follows before charging interest on capital यानि कि जो interest interest on capital है यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा उसका adjustment करना पड़ेगा ठीक है तो सबसे पहले आप क्या करोगे यहाँ पे जो profits है income लिखोगे आप यहाँ पे calculation करोगे सबसे पहले आप valuation of productivity में सबसे पहले यहाँ पे जो profits होगे वो लिखोगे ठीक है जो भी आपको given है उसमें आप सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ है before charging interest on capital and salary सबसे पहले आप इसको charge कर दो ठीक है interest on capital कितना होगा यहाँ पे चार लक प्लस तीन लक फोर लक प्लस थ्री लक कितना हो गया 7 lakh 7 lakh का 8% कर दो 7 lakh into 8% 7 lakh का 8% 56,000 और 56,000 आपका जितने भी आपके यहाँ पे साल दे रखे हैं सब जगे आ जाएगा आपका तो आपका interest on capital आ जाएगा 56,000 56,000 56,000 ठीक है अब देखो यहाँ पे जो पिछला वाला कोशन था ना पिछला वाला जो कोशन था यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं interest at direct 12% per annum on capital implied और remuneration 2000 per month to each partner हम लोग ने क्या किया हम लोग ने सबसे पहले average profits निकाले यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे क्या कर रहा है पहले divide किया है by 4 और फिर बाद में मैनस कर रहा है 78,000 बाद में मैनस कर रहा है 72,000 आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो यहाँ पे देखो amount जो है amount हर साल आपका same है इसलिए हम लोग यहाँ पे आप चाहें तो आप ऐसे भी कल्कुलेशन कर सकते थे ना जैसे कि आप इस question में जैसे आपने बनाया हुआ है इस question में आपने देखो 2016-17 ऐसे लिखा है 1718 1819 1919 20 आपने ऐसे लिखा है आप यहाँ पर भी बिल्कुत same ऐसे कर सकते थे थे ना मैं क्या कह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है क्या मैं यह कह रहा हूँ कि आपको जैसे profits दे रखे हैं तो आप यहाँ पर भी ऐसे कर सकते थे 2016-17 1718 1819 1920 फिर आप यहाँ पर सारे profits लिखते फिर आप क्या करते यहाँ पर जो आपका interest on capital है वो यहाँ पर चार्ज करते ठीक ह एसे ही यहाँ पर interest on capital के साथ आपका जो भी यहाँ पर दिरखा है remuneration जो है वो आप ऐसे less करते उसके बाद आप क्या करते यहाँ पर निकालते और फिर आप क्या करते उसका average करते यही आप करते यहाँ पर आपका क्यूंकि amount same है amount same है इसलिए हम लोगों ने क्या किया है यह यहाँ पर इतनी बड़ी calculation ना करके क्योंकि यह जो amount है हर वार आपका same होगा interest on capital, remuneration हर वार आपका same होगा इससे better क्या है आप सबसे पहले average करने के बाद क्या करो average कर दिया आपका तो इसका मतलब क्या होगा आपका एक साल का आ गया है one year का आ गया है ठीक है तो उसका क्या यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर जैसे कि भाई यहाँ पर interest on capital है हर साल आपका same है 56,000, 56,000, 56,000 ठीक है हर साल आपका same है salary जो है वो आपकी fluctuate कर रही है चलिए देखो यहाँ पर 24,000 दे रखी यहाँ पर 30,000 है अब एक कैसे है वो देखते हैं क्या लिखा हुआ है देखो revise हो गई है पहले साल इसकी salary कितनी थी भाई 2000 पर मंथ 2000 इंटू 12 कितना 24,000 दूसरे साल भी आपकी 24,000 ही salary रही तीसरे साल क्या हो गया तीसरे साल यहाँ पर 1st April से लेके 1st April से लेके 1st April से लेके 30 सितंबर तक 30 सितंबर तक सेलरी कितनी थी 2000 पर मंथ यानि कि 2000 इंटू 6 मैने है ना अपरेल जून जुलाएगा सितंबर 12,000 प्लस प्लस क्या होगा यहाँ पर अभी रिवाइज हो गई रिवाइज कब से कब तक 1st October से लेके 31st मार्ज तक तो यहाँ पर प्लस कर देंगे भाई 3000 इंटू 6 यानि कि 18,000 12,000 प्लस 18,000 कितना भाई 30,000 तो यहाँ पर 30,000 आ जाएगी 2018-19 में ठीक है 24,000 24,000 30,000 2019-20 में पूरे साल की 3000 इंटू 12,000 36,000 ठीक है यह आपकी सेलरी है इसको पड़िश करोगे अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है IFRS क्लास लीजिए IFRS आपके CA Final में है चलो मैं IFRS का मैं आपको बताऊंगा ठीक है IFRS का देखो मेरा एक फ्रेंड है उसका मतलब दिनेश रोशन उनका नाम है ठीक है तो उन्हें IFRS की बहुत अच्छी नौलेज है मैं उनसे रिक्वेश्ट करूँगा कि IFRS क्लास बनाए ठीक है तो आप प्लीज उनको सपोर्ट करना उन्हें बहुत अच्छी नौलेज है जिनको अच्छी नौलेज है उनको भाई शेर करना चाहिए अपने नौलेज मेरा थोड़ा समय हो चुका है ठीक है मैंने अपना ज अच्छी नौलेज होगी ठीक है तो मैं उनसे कोशिश करूँगा उनसे कहने की वाई जो भी आपकी नौलेज है उनको शेर भी करते चलो ठीक है जो फ्रेश वाले होते ना उनको ज्यादर नौलेज होती है क्या लिखा हुए इस प्रॉफिट्स वर सब्यक्ट टू फॉला� लौस अकाउंट में दिखा दिया है हमने इसको as a expense दिखा दिया है तो यह मशीनरी है 40,000 की हमने इससे खर्चा दिखा दिया है तो इससे 2 into 20% into 6 by 12 تو 40,000 into 20% divide by 2 کر دو تو یہاں پہ 4000 جو ہے وہ آپ کا depreciation آئے گا اور 40,000 جو ہے اس کو آپ add back کر دو گے 40,000 add back ہو گیا 4000 یہاں پہ depreciation آئے گا اب دیکھو یہاں پہ آگے لکھا ہوا ہے on WDV method 40,000 میں سے سب سے پہلے آپ یہاں پہ depreciation less کرو گے 4000 36,000 پھر آپ کے اگلے سال کا پورے سال کا depreciation لگے گا کتنا 20% تو 36,000 into 20% 7,200 7,200 آپ کا یہاں پہ depreciation آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ والا جو point ہے یہ ہے آپ کا most 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 important یہ آپ کا بہت important question ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں CA final کا جو old slavers ہے وہاں پہ valuation of goodwill کا جو آپ کا CA final کا جو old ڈالا سلیویس ہے اس میں جو ہماری ایک کاؤنٹس ہے ایف آر جسے بولتے ہیں financial reporting اس میں ایک چپٹر ہے valuation اس میں valuation of goodwill میں آپ کے ایسے ہی کوشن دے رکھے ہیں یعنی کی آئی سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ CA foundation کا سلیویس جو ہے تھوڑا اور tough کیا جائے کیونکہ ہوتا ہے CA foundation بہت بچے پاس آتے ہیں پھر CA intermediate میں کم بچے پاس ہوتے ہیں پھر CA final میں جا کے وہ ہلک جاتے ہیں CA final وہ attack جاتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے سے ہی بچوں کو بہت strong بنایا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ جو point ہے یہ بہت important ہے کیا لکھا ہے stock on 31st March 2018 31st March 2018 2018 2018 2017 2018 کا یہ closing stock ہے 2017 2018 closing stock was overvalued by 20,000 اس کا مطلب کیا ہوا 31st March کا جو ہمارا closing stock ہے یہ overvalued ہو گیا ہے overvalued ویشن کی سے کیا ہو گا یہ ہمارا بھئی trading account ہے trading account میں اگر ہمارا یہاں closing stock آتا ہے closing stock overvalued ہو گیا اس کا مطلب کیا ہوا ہمارا یہاں پہ gross profit آئے وہ overvalued ہو جائے closing stock بڑھا اس سے آپ gross profit بڑھ جائے گا تو ہم لوگ کیا کریں گے اس کو less کر دیں گے تا کہ ہمارا profit آئے 20,000 جو ہو گا وہ بھائی آپ کا یہاں پہ less ہو جائے گا سات میں 31st mars 2018 ہے یہ ہی آپ opening stock بنے گا اگلے سال یعنی یہاں پہ 1st april 2018 میں آپ opening stock بنے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ 18 19 کا سال ہے اس کا trading account ہو گا وہاں پہ آپ کا opening stock جو ہے opening stock یہاں پہ over valued ہے اس کا مطلب کیا ہوگا آپ gross profit ہے gross profit آپ پہ under valued آ جائے gross profit amount کام ہو جائے گا تو اس کو بڑھانا پڑے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ 18 19 کا 31 mars 2019 جو stock ہوگا بلکل correct ہوگا وہاں پہ پھر س valuation ہوتا ہے وہ آپ کا correct ہوگا تو یہاں پہ اس point کو بہت اچھے دھیان رکھنا ہے یہاں پہ adjustment کرنا ہے دو سالوں میں ٹھیک تو یہاں جو آپ کا اگلا سال ہوگا اس میں ہم کیا کریں گے opening stock کے over valuation سے profit آپ کم ہو گیا ہوگا profit کم لگ اور بڑھا دیں گے تاکہ ہمارا normal profit correct profit ہو جائے پہ اگلا point کیا ہے there was a loss by fire amounting to rupees 10,000 in the year 2016 17 which was not considered in trading account but correctly debited in the profit and loss account for that year یہ loss by fire ہے abnormal loss سے کیا ہوگا profit جو ہے بہت کم ہو جائے گا اب ہم rectification کر رہا ہے تو ہم اس کو adjust کر نا پڑے گا ہم 58,000 سے debtors کو write off کر جب ہم profit and loss account میں دیکھائیں گے profit کم ہوگا تو profit کو کم کریں less دیں 5,800 کو ٹھیک ہے اب آگے کیا ہوگا آگے یہاں پہ ہم لوگ اپنے profits نکالیں ایڈجیسٹ profits آ جائیں ہمارے 1,004,000 1,0060,000 1,0080,000 2,002,00 پھر ہم لوگ یہاں پہ weights دیں گے پھر ہم لوگ یہاں پہ weights دیں گے دیکھو question میں لکھا ہوگا یہاں پہ question میں لکھا ہوا ہے weighted average profits تو اب یہاں پہ ہمیں trend نہیں دیکھنا 4,008,00 ٹھیک ہے پھر ہم لوگ کیا کریں گے جو product ہے اس کا total کر دیں گے 1,0040,000 plus 3,0020,000 plus 5,0040,000 plus 8,00,000 تو آپ یہاں پہ total آ جائے گا 18,00, 18,00, divide کر دیں گے 4,003,007,00 plus 2,009,00 plus 1,00, 10 تو 10 سی divide کر دیں گے 1,00, 80,000 آ جائے گا اور کتنے years purchase ہے یہاں پہ دے رکھا ہے آپ کو question میں کتنے years purchase ہے question میں آپ دے رکھا ہے based on 3 years purchase 3,006,000 ٹھیک ہے आप کرتے ہیں ہم لوگ goodwill adjustment goodwill adjustment کرتے ہیں ٹھیک ہے hi madhav madhav میرا بہت favorite naam ہے goodwill adjustment ہم لوگ کرتے ہیں یہاں پہ کتنے partners ہیں c u a u or ag c u u or ag c u a u or ag جو ہے وہ ہمارا new ہے new partner ٹھیک ہے سب سے پہلے میں کیا کہتا ہوں goodwill جو ہے old partners me distribute آپ دیکھو سمیں کتنا ہو گیا سمیں ہو گیا 7 42 ٹھیک ہے چلو بھائی آپ dinner کرنے جاتے ہیں اس کے بعد آپ class start کریں ویڈیو کو like کر دینا ٹھیک ہے اور شیئر کر دیں اپنے فرنڈ سے ٹھیک ہے thank you so much guys